اور آر جڈی کی کارکرطار واقعی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی سے مان چکے ہیں کہ مکہ منتری تیجسوی آدف ہی بننے جا رہے ہیں بیہار کے چنوک نتیجہ آنے سے پہلے تیجسوی آدف اپنے سمرتکوں کو چہتاونی دی رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریزلٹ آنے پر مہا گڑبندن کے سبھی سپورٹرز سیم برتیں آتی اتصاہ میں کوئی ہنگامہ نہ کریں سمرتکوں کو تیجسوی آدف کی یہ چہتاونی چوکانے والی ہے کیونکہ زیادہ تر ایگزٹ پول میں تیجسوی آدف کے نترت والے مہا گڑبندن کی جیت کی بھوشوانی کی گئی ہے ہم نے سبھی ایگزٹ پول کا ڈیٹیل انالیسس کیا جس سے یہ سمجھ سکیں کہ اس چنوانے میں کونسی بات تیجسوی آدف کے پکش میں جائی ہے اور اینڈی اے کو آخرکار کیا فائدہ واقعے میں ہوا یا دراصل نقصان ہوا اور ہوا تو کیوں ہوا لگتا لوگوں کا جو پیار سمرتھن آرشیوات اور جو جن سے علاوہ ہمارے ریلیوں میں دیکھنے کو ملا صاف طور پر یہ درشاتہ ہے کہ بیہار کے لوگ موجودہ اینڈی اے سرکار ڈبل انڈین کے سرکار سے اوپ چکے ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ موجودہ جو سرکار ہے اس کا جانت تیہ ہے سرکار بدننے کا بیہار کا ارادہ پکا ہے یہ دعویٰ تو مہا گڑ وندن کے سی ام کینیڈیٹ تیجسوی آدف کافی دن سے کر رہے ہیں پہلی بار اس کے آنکڑے آئے ہیں یہ آنکڑے ایکزٹ پول کے ہیں یعنی ان ووٹروں کی رائے جو ووٹ ڈال کر بھوٹ سے باہر نے دیئے اور ان کی رائے کو سروے میں شامل کیا گیا بیہار اسمبل الیکشن پر کیے گئے لگ بھگ سبھی ایکزٹ پول یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بیہار میں اس بار ستہ پریورتن کی پوری استمبھامنا ہے چھے ایکزٹ پول میں مہا گڑ بندن کو انڈی اے پر بڑھت ملی ہے صرف ایک ایکزٹ پول نے انڈی اے کی جیت کی سمبھامنا جت آئی ہے ہمارے سپر ایکزٹ پول کے مطابق انڈی اے کو اٹھاسی مہا گڑ بندن کو ایک سو اکتالیس اور ایل جی پی کو چار اور انڈی کو دس سیٹیں ملنے کی سمبھامنا ہے بیہار میں سرکار بنانے کا میجیکل نمبر ایک سو بائی سیٹ ہے تیجسوی آدو کے نیتریتوں میں مہا گڑ بندن یدی اس جادوی آنکڑے تک پہنچتا ہے تو اس کی کیا وجہ رہی کیا فیکٹر رہی کون سے مدے کارگر سابیت ہوئے اس کی وجہ ہی تیجسوی کی جیت کی وجہ بتائے گا ابھی ہمارے پاس صرف ایکزٹ پول کے آنکڑے ہیں تو اس کے ادھار پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر تیجسوی کی جیت کی وجہ کیا ہے تیجسوی آدو کو بیہار کی راجنیتی اپنے پتا لالو یادب سے وراست پہ ملی لالو یادب نے ڈائریکٹ اور پتنی رابڑی دیوی کے ذریعے بیہار پر قریب پندرہ برس راج کیا اس دوران ان کی جیت کی بڑی وجہ ایم بائی فیکٹر کو مانا جاتا رہا تیجسوی نے لالو سے وراست پہ ملی سیاست کو ایک قدم اور آگے بغایا ہے تمام سروے کو کنارے کر کے اگر ہم صرف ریلیوں کی بھیڑ دیکھیں تو تیجسوی بیہار کی آبادی کے ایک بڑے طبقے سے کنیکٹ کرنے میں سفن ہوئے اور اس طرح تیجسوی نے لالو کے ایم وائی یعنی مسلم اور یادب ووڈ بینگ میں ایک اور فیکٹر وائی یعنی یودھ جوڑا آر جیڈی کے ٹریڈیشنل ووڈ بینگ میں یودھ بیکٹر جوڑ کر تیجسوی نے نیتیش پر بہت بنا لی خود کو بیہار کے یودھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے تیجسوی نے بار بار اپنی ریلیوں میں نیتیش کے فٹی فیکٹر کا ذکر کیا ہر ریلی میں وہ لوگوں سے کہتے رہے کہ نیتیش کمار تھک چکے ہیں پندرہ سال لمبے راج نے نیتیش سرکار کی پرتی انٹی انکمبنسی کو اور ہوا دی مسلم یادو کے ساتھ یودھ فیکٹر سے تیجسوی کا ووڈ بینگ کیسے بڑا اسے اس طرح سمجھئے بیہار میں مسلمان ووڈ بینگ سولہ دسملوں نو فیزدی ہے اور یادو ووڈ بینگ چودہ دسملوں چار فیزدی ہے یعنی مسلم یادو ووڈ بینگ اکتیس دسملوں تین فیزدی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بیہار لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا اس میں زیادہ تر حصہ یواؤں کا تھا ان لوگوں نے بیہار کے یواؤں کے بیچ نیتیش کے پرتی ناراضگی کو بڑھایا اور اس ووٹر کو تیجسوی نے اپنے پتا کے ایم وائی ووڈ بینگ میں ایڈ کیا ہے بیہار میں یودھ ووڈ تیس فیزدی سے زیادہ ہے یعنی اگر اس دوسرے وائی کو ایم پلس وائی میں جوڑ دیں تو ایم وائی ووڈ بینگ ایک سٹھ دسملہ تین فیزدی ہو جاتا ہے بیہار کے یودھ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں تیسوی آدو کے دس لاکھ کے سرکاری نوکری کے وادے نے سب سے بڑا جادو چلایا اور پرواسی مزدوروں کے ساتھ ساتھ بیہار کے یوہ نے اس وادے پر اعتبار کیا ہے کم سے کم ایکزٹ پول تو یہی اشارہ کرتے ہیں لیکن یدی آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو آپ کو دس نومبر کا انتظار کرنا ہوگا جب نتیجے آئیں گے فیلحال ہمارے پاس ایکزٹ پول کے آنکڑے ہیں جن کے مطابق اس بار کے بیہار اسمبلی الیکشن میں یوتھ ووٹرز نے نرنائک رول لے بھایا ہے ایکسز کے ایکزٹ پول کے مطابق اٹھارہ سے پچیس سال کے سینتالیس فیزدی ووٹر مہاگڑبندن یعنی تیجسوی یادف کے ساتھ ہے اور صرف چونتیس فیزدی ووٹر انڈی اے یعنی نیتیش کمار کے ساتھ اگر ایکزٹ پول کا یہ ڈیٹا صحیح ہے تو ظاہر ہے نیتیش پندرہ سال لمبے کارکال کے باوجود یوتھ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے اس کے علاوہ ایکزٹ پول کے مطابق چھبیس سے پہتیس سال کے بیچ کی ووٹرز کی پہلی پسند بھی تیجسوی ہی رہے اس گروپ کے سینتالیس فیزدی ووٹرز کی پسند مہاگڑبندن رہا تو اس آئیو ورک کے کل ووٹرز میں سے کیول چھتیس فیزدی نے نیتیش کمار کے نام پر ووٹ ڈالے تیجسوی یادف سے یعنی تیجسوی یادف سے یعنی ووٹرز کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے پی ایم سے لے کر سی ایم تک نے لالو یادف کے جنگل راج کے دنوں کی یاد دلانے کی کوشش کی مگر بیہار کے یواؤں کو جنگل راج ریٹرنز کے وعدے سے ڈر نہیں لگا کیونکہ اس نے جنگل راج کے اس دور کو نہ دیکھا ہے نہ جیا ہے لالو کے راج کے خوف کی پبلک میمری فیڈ ہو گئی ہے تیسرے چوتھے اور پانچویں مورچے نے ویبخش کے طور پر بھی آر جیڈی کی ناکامیوں کا ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی پر وہ اصفل رہے یاد جنتا بیپخش کو کیوں بھوڑ دے ستہ پخش کو تو نہیں دے گی بیپخش کو کیوں بھوڑ دے جب کسی مدے میں بیپخش نہیں ہوتے بیپخش پانچ سال پندرہ سالوں سے گائب ہیں سدن سے گائب پانی سے گائب چمکی سے گائب سیلٹر ہاؤ سے گائب این آر سی سے گائب کورانا سے گائب پھر دوبارہ پانی سے گائب بیار میں انڈیا اور مہاگڑ بندن کی ڈائریکٹ فائٹ میں تیسرے اور چوتھے مورچے نے بھی اس سے لگانے کی کوشش کی لیکن ان کا کتنا امپیکٹ رہا یہ کلیر رہی ہے اگر ہم ایکزٹ پول کے آنکھڑوں پر نظر ڈالیں تو چھتیس سال سے اوپر کے زیادہ تر ووٹرز نے نیتیش کے لیے ووٹ کیا اس نے تیسرے یا چوتھے مورچے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ایکسس کے اگزٹ پول کے انصار چھتیس سے پچاس سال کے تالیس فیزدی ووٹرز نے تیجسوی کا ساتھ دیا اور بیالیس نے نیتیش کا اکیہون سے ساٹھ سال عمر کے چالیس فیزدی ووٹرز نے تیجسوی کا سمرتن کیا تو پہتالیس فیزدی نے نیتیش کا ساٹھ سال سے زیادہ کے عمر والے لوگوں میں صرف اٹیس فیزدی نے تیجسوی کو ووٹ دیا اور اس عمر کے اٹھالیس پرزنٹ نیتیش کو ووٹ دیا تیجسوی آدھوں نے پیتا کے جنگل لاج اور بکشی دل کی طور پر آر جی ڈی کی غیر موجودگی پر اپنے یوہ چہرے اور فریش پولٹکس کا ملمہ چڑھایا جو مدداتاؤں کو کافی پسند آیا کم سے کم ایگزٹ پول تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پتا سے وراثت میں ملے کور ووٹ بینگ یعنی مسلمان اور یادو ووٹ بینگ کو اچھی طرح سے ٹیپ کیا رہے ہیں کیونکہ لگ بگ سبھی ایگزٹ پول یہی بتاتے ہیں کہ راجی کے چناؤں میں یادو اور مسلم ووٹرز نے تیجسوی یادو کی اگوائی والے مہاگڑ بندن کو بمپر ووٹ دیا ایکسیس کے ایگزٹ پول کے مطابق یادو ووٹرز میں 83 فیزدی ووٹرز رجی ڈی یعنی مہاگڑ بندن کے ساتھ رہے تو 89 فیزدی مسلمانوں نے ایک مشت تیجسوی کے حق میں ووٹ ڈالے ٹوڈے چانکیا کے ایگزٹ پول کا بھی دعویٰ ہے کہ ڈیہار کا یادو اور مسلمان ووٹ مہاگڑ بندن کے پخش میں ایک جوٹ رہا 79 فیزدی یادو ووٹ مہاگڑ بندن کو ملا تو انڈی اے کو کیول 22 فیزدی یادو ووٹ ملے انی پارٹیوں کو کیول 9 فیزدی یادو ووٹ پڑے مسلمان ووٹروں نے یادو ووٹروں سے بھی زیادہ مہاگڑ بندن پر یقین کیا ٹوڈے چانکیا کے ایگزٹ پول کے مطابق بیہار کے 80 فیزدی مسلم ووٹ تیجسوی یادو کے نام برپڑے نیتیش کمار کے لیے صرف 12 فیزدی مسلمانوں نے ووٹ دیے انی پارٹیوں کو 8 فیزدی مسلم ووٹ ملے بیہار کی راجنیتی میں مسلم یادو کومنیشن ہی تھا جس کے بوتے لالوں نے 15 برس تک صوبے پر راج کیا یہ کومنیشن آج بھی بہت طاقتور سیاسی سمیقران بناتا ہے راج کی 143 سیٹوں پر یادو ووٹر 10 فیزدی سے زیادہ ہیں 113 سیٹوں پر مسلم ووٹر کا ووٹ شیئر 10 پرسنٹ سے زیادہ ہے ان میں سے آدھی سے زیادہ سیٹیں کومن ہیں نمبر میں بات کریں تو بیہار کی قریب 80 سیٹیں ایسی ہیں جہاں یادو اور مسلمان ہار اور جیت تیہ کرنے کی حالت میں ایسیٹ پول کے مطابق ان 80 سیٹوں میں 90 فیزدی یعنی 72 سیٹیں تیجسوی یادو کی چھولی میں جا سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایسیٹ پول کے سارے آنکڑے انڈیا کے خلاف ہیں جو آنکڑے تیجسوی کی بہت کا اشارہ کر رہے ہیں انہی کے بھیتر انڈیا کی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے بیہار کا سورڈ ووڈ بینک ابھی بھی مضبوطی سے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے ٹوڈے چاڑکیا کے ایسیٹ پول کے مطابق بیہار میں 60 فیزدی سورڈ ووٹرز نے انڈیا کو اپنا ووڈ دیا جبکہ تیجسوی کو کیول 39 پرسنٹ اپرکاسٹ ووڈ حاصل ہوئے اگر سورڈ ووٹر کا بہومت انڈیا کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ بلکل صاف ہے لالو یادو کے راج میں سورڈ ووٹر اکثر ستہ دھاری پارٹی کے نشانے پر رہا کرتے تھے انہیں تیجسوی کے وعدوں پر اب بھی اعتبار نہیں نیتیش موڈی کی جوڑی پر زیادہ وشواس ہے جنگل راج نے بیہار کے سامرت کے ساتھ جو انیائے کیا جو وشواد گات کیا وہ بیہار کا ایک ایک ناغری پورانی پیڑی والے بھی اور برطمان پیڑی والے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں گریب گریب کی باتیں کرتے رہنا جباں پر بار بار گریب کی بات لانا ان لوگوں نے بیہار کے گریب کو ہی چناو سے دور کر دیا تھا یہ حال سا بیہار کا کہ بیہار کے گریب کو اپنی مرجی کی سرکار بنانے کا ادھکار ہی نہیں تھا جنگل راج کے اس دور میں متدان کے دین گریب گریبوں آج سے پندرہ سال پہلے چھناو میں کیا ہوتا تھا ملت کوئی مقاس پھلا ہوتا تھا کیا پندرہ سال پہلے پھلا ہوتا تھا ہم بھائنس کے پھلا 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 سال پہلے ملت ہوتا تھا تیر پھلا ور لٹھی بھان دیں دیکھیں لٹھی کا نام لٹھی بھان تیر پھلا لٹھی بھان یہ ملت ہوتے تھے چڑاؤ کے لالو یاد چڑاؤ میں لٹھی بھان تیر پھلا بھان یہ نار لگاتے اس لیے کہ بیہار کی جنگ دھر جائے ووٹ دینا ہو تو ان کے پکھ نہیں دینا ہو تو گھر بیٹھو یہ راجی کی گھر دی اس بار کے بیہار چناؤ میں نیتیش کمار کی پندرہ سال پرانی سوشل انگیننگ والی دیوار ضرور درکتی دکھ رہی ہے نیتیش نے جو آر جی ڈی کے مہا گھر بندن نے وام پنتی دلوں کے ووٹرز کا رکھ مہا گھر بندن کی ارمون ہم یہاں پر بریک کے بعد آپ پتانے والے ہیں کی کیسے ریزلٹس کو لے کر آپ انڈیا ٹی وی پر سب سے تیز اور سٹیق رجحان اور نتیجے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دراصل کس آدھار پر جنتہ نے ووٹ کیا ہم یہاں پر ایک شوڑا ساب ساب رکھ لیتے ہم بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے جی